موسیقی ہماری کی سرمس ہے ہاں پہیا پیسے لکھا لی نہیں میں نے اور آپ تک انفرمیشن بھی آگئی گوڑ؟ بکہ مت یہ اس کی ذمہ داری ہے جاوب ہے اس کی اس کی جاوب اور اس کی ذمہ داری صرف اسی بھی یہ ہے کہ وہ آپ کی چاپلوسی کر سکے اور آپ کی نظروں میں مجھے گرا سکے آپ کی طرف سے میرا دل خراب کر سکے بس بے وکوف ہے بھول گیا ہے کہ آپ کے آگے پیچھے جتنی بھی جائداد ہے اس کا صرف صرف میں وارث ہوں جتنی بھی جاپلوسیاں کر لے اس کا کوئی حصہ نہیں دیکھا دیکھا تمنا بے گا اس کو نہ ماں باپ نہ بڑے بہنوئی کے رشتے کا لحاظ ہے تب ہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں ہم لوگ کم از کم اس کو رشتوں کی تو قدر ہوگی یہ کوئی بچہ ہے جس کی انگلی پکڑ کے شادی کرا دوں یہ خود بھی تو راضی ہو یہ کھمال کرتے ہیں آپ لوگ میں تو راضی ہوں جب چاہے آپ لوگ میری شادی کروا سکتے ہیں چلو شکر ہے کم از کم تمہیں میری ایک بات تو سمجھ میں آئی ہاں لیکن صرف اصف ایک بات کہ میں شادی کرنے کے لیے تہیار ہوں لیکن دوسری نہیں کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو تو مطلب یہ کہ میں سارا سے شادی نہیں کروں گا میں شادی اس سے کروں گا جس کو میں پسند کرتا ہوں پسند کرتے ہو اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ تو بتاؤ اس کا باپ کیا کرتا ہے وہ کس علاقے میں رہتی ہے اور خود اس نے کتنا پڑا ہے باپ تو خیر اس دنیا میں رہا نہیں البتہ ایک بزنس تھا جو کہ ڈھوک گیا اور اس کے والد صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے ڈھوکا ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی ہے اپنے ماں اور اپنے دو بہنوں کے ساتھ ابھی ابھی کالیج میں اینڈویشن ہوا ہے گھر سے لانے کے لیے اس کے بڑی بہن کام کرتی ہے اور کچھ بس بس جتنی تفصیل تم نے بتائی ہے نا اس کے بعد ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس لڑکی سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ارے پاپا میں نے آپ لوگوں سے فیصلہ نہیں پوچھا ہے میں تو آپ لوگوں کو اپنی بسند بتا رہا ہوں کیا فضول باتیں کر رہے ہو تو کہنا کیا چاہ رہے ہو تو ہماری شرکت کے بغیر تم شادی کر لوگے جی بلکل اب آپ لوگوں کی خوشی خاطر میں اس لڑکی کو تو نہیں چھوٹ سکتا